بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے اپنا سبق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی ہاف ریڈنگ کر لی تھی لاس پیئرڈ میں آج ہم اس کی باقی کی ریڈنگ کریں گے تو پہلے ہم تھوڑا سا پچھلے پڑھ لیتے ہیں اس کی ریوین کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل ہاتھیوں کا سال میں ربیل اول کے مبارک مہینے میں مکہ میں پیدا ہوئے جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس سے پہلے قریش مہاشی بدھالی کا شکار تھے مگر اس سال ویران زمین بھی سرسبز و شداب ہوئی سوکے ہوئے درخت ہرے ہو گئے اور قریش خوشال ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے رکھا یہ نام اس سے پہلے کبھی نہیں رکھا گیا تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے جو آپ کا نام رکھا محمد اس سے پہلے یہ نام کسی نے نہیں رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انسان تھے جن کا نام محمد رکھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ کے علاقے شویب ابی طالب کے جس گھر میں ہوئی وہاں ایک کتب خانہ لائبریڈی بنا دیا گیا ہے یعنی شویب ابی طالب کے جس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی اس گھر کو اب اس کو ایک لائبریڈی بنا دیا گیا ہے کتب خانہ یعنی لائبریڈی بنا دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو آگی کے ہم ریڈنگ کرتے ہیں پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ عمل فیل کیا ہے اسلام سے پہلے عربوں کے پاس کوئی کیلینڈر استعمال نہیں ہوتا تھا وہ صرف دن اور مہینے گنتی کیا کرتے تھے وہ سال کو اس میرونما ہونے والے کسی بھی مشہور واقعے کے نام سے یاد کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش جس سال ہوئی اس سال بھی ایک مشہور واقعہ رونما ہوا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اسلام سے پہلے عربوں کے پاس کلینڈر وغیرہ کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا تھا مہینوں کا دن کا وہ کلینڈر استعمال نہیں کرتے تھے وہ صرف دن اور مہینے گنتی کیا کرتے تھے سال کا کوئی حساب نہیں ہوتا تھا دوسر بیس دوسر اکیس ایسے ہم لوگ گنتی کرتے ہیں وہ تب ایسے انہوں نے کوئی حساب نہیں رکھا تھا وہ صرف جو سال گزرا ہوتا تھا اس سال میں یا اس مہینے میں کوئی خاص واقعہ کوئی ایسا واقعہ یاد رکھ لیتے تھے کوئی ایسی چیز جو اس میں رونما ہوتی تھی تو اس کے حوالے سے اس سال کو یاد کرتے تھے ٹھیک ہے اور آپ سرچن کی پیدائش جس سال میں ہوئی اس سال بھی ایک مشہور واقعہ ہوا تھا تو عربوں کے پاس وہ واقعہ موجود تھا اس سال کو یاد رکھنے کے لیے اس لئے انہوں نے اس کا نام عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال اس کا نام رکھ دیا تھا وہ واقعہ کیا تھا میں لاز پیر میں بھی آپ کو بتایا تھا اب دوبارہ بتاتی ہوں اب آگے پڑھیں ابراہ نام کا ایک بادشاہ یمن پر حکومت کرتا تھا اس وقت بھی لوگ ہر سال خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے تھے ابراہ چاہتا تھا کہ لوگ یمن آئیں اور یہاں آ کر تجارت کریں اسی حسد کی وجہ سے اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کا منصوبہ بنایا اور مکہ مکرمہ پر اپنی فوج لے کر چڑھ دورا اپنی فوج کے آگے اس نے ہاتھی کھڑے کیے اب دیکھیں یمن کا ایک بادشاہ تھا اس کا نام ابراہ تھا اس کی یمن پر حکومت تھی یا زیارت سے بات ہے وہ بادشاہ تھا تو اس کی حکومت ہوں تھی یمن پر تو اس دور میں بھی ابراہ کے دور میں بھی اس وقت بھی لوگ ہر سال خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے تھے مکہ مکرمہ لیکن ابراہ جو تھا یمن کا بادشاہ وہ یہ چاہتا تھا کہ لوگ یمن آئیں ان کے علاقے میں وہاں پر یمن اور وہاں آ کر تجارت کریں تاکہ ان کو ہی فائدہ ہو لوگ تجارت جو کرتے تھے مکہ مکرمہ میں یہ دوسری جگہ پر وہ چاہتا تھا کہ سب لوگ یمن آئیں اور وہاں آ کر تجارت کریں تاکہ ہمیں اس کا فائدہ ہوں اسی کی وجہ سے اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کا منصوبہ بنایا کہ اگر خانہ کعبہ ہی نہیں ہوگا اس کو ہم ختم کرتے ہیں تباہ کرتے ہیں اگر خانہ کعبہ نہیں ہوگا تو لوگ وہاں نہیں جائیں گے لوگ یمن ہی آئیں گے کہ لوگ پھر میری بات ماننے پر مجبور ہوں گے تو اس لئے اس نے یہ منصوبہ بنا یہ پلان کیا کہ ہم خانہ کعبہ کو ناظ بلا تباہ و برباد کر دیں گے یا اس کو گراہ دیں گے اور اس نے یہی سوچ اس نے مکہ مکرمہ پر اپنی ایک فوج لے کے چلا گیا مکہ مکرمہ اپنی فوج کے ساتھ اس نے بہت بڑے بڑے ہاتھی بھی لیے اس نے ہاتھی کھڑے کہ عرب میں لوگوں نے اس سے پہلے کبھی اتنے ہاتھی نہیں دیکھے تھے جتنے ہاتھی اس کی فوج میں تھے عرب کے لوگوں نے اس سے پہلے اتنے ہاتھی نہیں دیکھے تھے مگر اسی وقت ایک موجزہ رونما ہوا جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے ایک ایسا موجزہ رونما ہوا جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے موجزہ کیسے کہتے ہیں ایک نام ممکن چیز کو ممکن بنا دیں ممکن ہو جائے ناممکن کام ہو وہ ممکن ہو جائے بغیر کسی ایسے رسورس کے بغیر کسی وسیلے کے تو اس کو موجزہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی موجزے کرتے ہیں بے شک بلکل اللہ تعالیٰ ہی بس موجزے کر سکتے ہیں اور کوئی موجزے نہیں کر سکتا تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ایک موجزہ کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے اور ہمیں قرآن مجید سے ہی اس واقعے کے بڑے پتہ چلایا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پریندے ابابیل چونچوں میں کنکریاں لے کر آئے اور ابراہ کی فوج کا خاتمہ کر دیا اس خصوصی واقعے کی وجہ سے اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال بھی کہا جاتا ہے اب دیکھیں چھوٹے چھوٹے پریندے ہیں ابابیل ایک بہت چھوٹا پریندہ ہے اس کی چونچ لبی ہوتی ہے اس کی جسامت بہت چھوٹی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ چھوٹے چھوٹے پریندوں کی فوج جو آسمان سے بھیجی اور ان کے موں میں ان کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے کنکریاں تھی اور وہ وہ کنکریاں اوپر سے برساتے تھے اور جس کو وہ کنکریاں جا کے لگتی تھی ابراہ کی فوج کے جو بندے تھے جو آدمی تھے وہ کنکری جس کے ذر میں جا کے لگتی تھی وہ وہیں پہ ختم ہو جاتا تھا اور اس کو وہ بلکل ایسے ہو جاتا تھا اس کی حالت بلکل ایسی ہو جاتی تھی اس کے باڈی کی کہ وہ پہچانا نہیں جاتا تھا کہ یہ انسان ہے کہ یہ پہلے انسان تھا وہ بلکلی ایسے کھائے ہوئے بھوست کی طرح اس کی حالت ہو جاتی تھی اس کا حالتہ نے سورت الفیل میں بھی ذکر کیا ہے کہ ان کو انہوں نے کھائے ہوئے بوز کی طرح بنا دیا کہ وہ پہچانے نہیں جائے تھے کہ انسان تھے بلکل ختم کر دیا علا تانہ نے انہوں کو یعنی وہ اگر خانہ کا ابا کو ختم کرنے کے لئے آئے تھے اس نیت سے تو علا تانہ نے ان کا مطلبہ ان پر ہی اُلٹ کر دیا علا تانہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے ابا بھی بھیجے ان کی چونچ میں کنکریاں تھی انہوں نے وہ ان لوگوں پر برسائیں اور وہ لوگ وہیں پر ختم ہو گئے بڑھا کی فوج کا خاکمہ کر دیا انہوں نے اور اسی خصوصی واقعے کی وجہ سے اس سال کو آم الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال بھی کھا جاتا ہے ٹھیک ہے بچوں اب آپ کو بتا چلا ہاتھی کا سال کیوں کھا جاتا ہے اس سال کو جس میں صلح پاک پیدا ہوئے اس کے دوبارے ریٹنگ کرتے ہیں پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ آم الفیل کیا ہے اسلام سے پہلے عربوں کے پاس کوئی کلینڈر استعمال نہیں ہوتا تھا وہ صرف دین اور مہینے گھنتی کیا کرتے تھے سال کا کوئی حساب نہیں رکھتے تھے وہ بس دین اور مہینے گھنتے تھے اور سال کا نام کوئی ایسا کوئی خصوصی واقعہ کوئی خاص چیز جو سال میں رونما ہوتا تھا کچھ ایسا تو اس کے نام سے اس کے حوالے سے اس سال کو یاد کرتے تھے وہ سال کو اس میں رونما ہونے والے کسی بھی مشہور واقعے کے نام سے یاد کرتے تھے آپ سلسن کی پیدایش جس سال ہوئی اس سال بھی ایک مشہور واقعہ رونما ہوا ابراہ نام کا ایک بادشاہ یمن پر حکومت کرتا تھا اس وقت بھی لوگ ہر سال خانہ کعبہ کی زیارت کے لئے آتے تھے ابراہ چاہتا تھا کہ لوگ یمن آئیں اور یہاں آ کر تجارت کریں اسی حسد کی وجہ سے اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کا منصوبہ بنایا اور مکہ مکرمہ پر اپنی فوج لے کر چر دورا اپنی فوج کے آگے اس نے ہاتھی کھڑے کیے عرب میں لوگوں نے اس سے پہلے کبھی اتنی ہاتھی نہیں دیکھے تھے یعنی اس کی فوج بھی اتنی ساری تھی اور اس کی فوج میں اس نے بہت سارے ہاتھی آگے کھڑے کر دی لوگوں پر روب ڈالنے کے لئے روب کو گرانے کے لئے تاکہ لوگ اس کی فوج سے ڈر جائیں ہاتھیوں سے ڈر جائیں اور پیچھے ہو جائیں اور کوئی مضاہمت نہ کرے کوئی آگے نہ آئے اس لئے اس نے ہاتھیوں کو ساتھ دیکھ گیا اور عرب کے لوگوں نے اس سے پہلے کبھی اتنے ہاتھی نہیں دیکھے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے جو مورزہ کیا ان ہاتھیوں ان انسانوں کی مقابلے میں چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے رہا تھا ان کی چونچ میں کنکریاں تھی اور انہوں نے اس فوج کا بلکل خاتمہ کر دیا عرب میں لوگوں نے اس سے پہلے کبھی اتنے ہاتھی نہیں دیکھے تھے مگر اسی وقت ایک مورزہ رونمہ ہوا جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابل چونچوں میں کنکریاں لے کر آئے اور ابراہ کی فوج کا خاتمہ کر دیا اس خصوصی واقعے کی وجہ سے اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال بھی کہا جاتا ہے ٹکلاس آپ کو پتا چل گیا نا عام الفیل ہاتھیوں کا سال کیوں کہا جاتا ہے جس سال میں رسول پاکی پیدائش ہوئی اب آپ نے اس سبق کو بار بار پڑھنا ہے خود سے اس کی بار بار ریڈنگ کرنی ہے تاکہ آپ کو اس کے سمجھ آئے ٹھیک ہے اور آپ کو لفظوں کی پہچان ہو آپ کی ریڈنگ میں امپروومنٹ آئے گی انشاءاللہ اور یہ ہمارا سبق عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ختم ہو گیا اب اس کی ہم انشاءاللہ نیکس پیر میں اس کی مشک کریں گے آپ نہ خیال رکھے گا اللہ حافظ